پیرے دوستو آج میں آپ کو ایسی فوٹوز دکھاؤں گا جو کہ ہمارے جسم کی ہیں لیکن ان کو اتنا کلوز لیا گیا ہے جسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ ہی ہے یا ہمارا جسم دکھنے میں ایسا ہے یہ آپ سب سے پہلی فوٹو دیکھیں یہ فوٹو آپ کو ایک غار کی طرح یا ایک ہول بڑے ہول کی طرح دکھائی دے رہی ہوگی لیکن یہ فوٹو جب کسی کو انجیکشن لگتا ہے انجیکشن لگنے کے بعد کی ہے انجیکشن لگنے کے بعد جو چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اگر اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ ایسا دکھائی دیتا ہے اب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ دیکھنے میں کوئی فصل جیسے آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے کسی کسان نے کوئی فصل لگائی ہوتی ہے یہ ویسا ہی منظر دے رہی ہے لیکن یہ ہماری آنکھوں کی پلکی ہیں آئی لیشز ہیں جنہیں کلوز اپ یا زوم کر کے کلوز اپ مایکروسکوپ کے ساتھ فوٹو لے گئی ہے تو یہ ایسے دیکھتے ہیں اب ذرا اس تصویر کو دیکھیں یہ آپ کو کوئی فوم یا جاگ یہ کوئی ایسی فوٹو لگ رہی ہوگی کسی ایسی چیز کی فوٹو لگ رہی ہوگی لیکن یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکہ ہماری جو ہڈیاں ہیں ہماری جو بونز ہیں یہ وہ ہیں یہ ہماری بونز کی کلوز اپ فوٹو ہے جنہا اس فوٹو کو دیکھیں آپ کو یہ فوٹو دیکھے لگتا نہیں ہے کوئی درہت ٹوٹا ہوا ہے کوئی درہت کا کوئی تنہ ٹوٹ چکا ہوا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے بال ہیں اگر کوئی بال ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے کے بعد اگر اس کو زوم یا مایکروسکوپ سے دیکھا جائے تو ایسا دکھائی دیتا ہے پیارے دوستو آپ کو بھی آپ کے جسم پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چھوڑ تو لگی ہی ہوگی کوئی نہ کوئی کٹ تو لگا ہوگا وہ کٹ لگنے کے بعد جب ہمارا بلڈ جم جاتا ہے بلڈ رک جاتا ہے یعنی جو بلڈ کلوڈس ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں ایسے مطلب جال کی طرح بن جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر خون رک جاتا ہے پیارے دوستو اب ذرا اس تصویر کو خود گوھر سے دیکھیں اور بتائیں کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا چیز ہو گئی کومیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا سمجھا ہے یہ کیا چیز ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ ہماری زبان ہے ٹنگ ہے ہماری جس کو کلوز اپ کر کے دیکھا جائے تو یہ کچھ ایسی دکھائی دیتی ہے اس تصویر کو دیکھیں ہر کوئی سمجھ ہی گیا ہوگا کہ یہ ہماری آنکھ ہے لیکن اگر اس کو کلوز کر کے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا سا ہول لگتا ہے جیسے کوئی بلیک ہول ہو جو ہم اکثر موویز میں جس کے بارے میں سنتے ہیں یہ کچھ ایسے دکھ رہے ہیں لیکن یقین جانئے یہ ہماری آنکھوں کا کلوز ویو ہی ہے اب ذرا اس فوٹو کو دیکھیں یہ فوٹو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کچھ لکڑی کے ٹھکڑے لکڑی کے پیس یا کچھ پیپر کچھ ایسی چیزیں پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے جب ہمارے نہون ہم کاٹ دیتے ہیں تو کاٹنے کے بعد سامنے سے اگر اس کا کلوز و پکچر لیا جائے مایکروسکوپ سے بہت زیادہ ایکسٹریم کلوز تو یہ کچھ ایسے دکھائی دیتے ہیں ہے نا امیزنگ پھر دوستو اب یہ جو آپ کو تصویر دکھائیتے رہی ہے آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر ایک اور چھوٹی سی نیچے سبسکرائب کا ریٹ بٹن دکھائی دے رہا ہوگا اب اس کو پریس کر کے ہمارے چینل انفو وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ فیا مانیلا